السلام علیکم ورحمت اللہ جتنے بھی ساب اکاؤنٹ ہولڈرس ہیں ان سبھی لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ ساب موبائل اپلیکیشن کے جریعے سٹی سی پے کا جو صداد نمبر ہے اس پر منی ٹرانسفر نہیں ہو رہا ہے لیکن آج میں آپ لوگوں کو ایک دوسرا طریقہ بتاؤں گا جس کے جریعے آپ اپنے ساب اکاؤنٹ سے سٹی سی پے صداد نمبر پر منی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکے تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کروم براؤزر کا استعمال کرنا ہوگا تو سب سے پہلے آپ اپنا کروم براؤزر اوپن کریں گے اور یہاں پر ساب لوگن لکھ کر سرچ کریں گے سب سے اوپر میں ایک لنک ملے گا آپ کو اس لنک کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ اپنا یوزر نیم انٹر کریں گے یوزر نیم انٹر کرنے کے بعد کنٹینیو بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کنٹینیو بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر نیکٹ پیچ اوپن ہوگا یہاں پر آپ کو اپنا پاسورڈ انٹر کرنا ہوگا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر کچھ سسٹم چینج ہو چکا ہے یہاں پر کچھ الگ طریقے سے شو ہو رہا ہے پہلے اس طرح شو نہیں ہو رہا تھا پھر بھی آپ کو پریشان ہونے کے جرورت نہیں ہے آپ سب سے پہلے یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ دو طریقہ یہاں پر دیا گیا ہے لگن ہونے کا آپ کو یہاں سے using sms code والا option select کرنا ہے جیسے آپ using sms code والا option select کریں گے تو اس طرح کا یہاں پر پیج آ جائے گا اب آپ کو یہاں پر اپنا password enter کر دینا ہے password enter کرنے کے بعد آپ continue button کو پر کلک کر دیں گے تو آپ کے نمبر پر subbank کے طرف سے code آئے گا اس code کو یہاں پر enter کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ one time password enter کریں گے تو آپ کا جو subnet banking ہے وہ open ہو جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں صداد payment والا option کے اوپر آنا ہے تو یہاں صداد payment کا option ہے آپ اس کو اوپر کلک کریں گے اور تھوڑا right side میں اس کو slide کریں گے تو یہاں پر آپ کو one time payment کا option مل جائے گا تو اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر تھوڑا نیچے آئیں گے تو company name یہاں پر enter کرنے کو کہا رہا ہے تو آپ یہاں کلک کر کے یہاں سرچ کریں گے two zero seven تو یہاں پر sdc پر لکھ کر آ جائے گا تو آپ کو اسے select کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کا جو صداد نمبر ہے وہ enter کرنا ہے یہاں کلک کر کے اپنا صداد نمبر انٹر کریں گے صداد نمبر انٹر کرنے کے بعد continue button کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو کتنا amount transfer کرنا ہے وہ یہاں پر لکھنا ہے تو آپ یہاں کلک کر کے یہاں پر amount انٹر کر دیں گے amount انٹر کرنے کے بعد یہاں پر send otp کا option ہے تو آپ کو اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو آپ کے نمبر پر otp آئے گا اس otp کو یہاں پر انٹر کر دینا ہے otp انٹر کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک option دکھائی دیتا ہوگا pay selected bill تو آپ کو اس کو اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ pay selected bill کو اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر details آ جائے گی یہاں پر verify کرنا ہے verify کرنے کے بعد یہاں پر confirm کا button دیا گیا ہے تو آپ confirm button کو اوپر کلک کر دیں گے تو جیسے ہی آپ confirm button کو اوپر کلک کریں گے تو آپ کا money transfer ہو جائے گا جیسا کہ آپ جیک سکتے ہیں کہ میں نے ابھی transfer کیا اور ترنت یہاں پر stc pay کے طرف سے message آ گیا کہ ہمارے stc pay میں money آ گیا ہے سو آپ بھی اس طرح سے اپنے ساب account سے stc pay ستار نمبر پر money transfer کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کو اچھے لگی ہوگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ